بسم اللہ الرحمن الرحمن ناظرین ابھی ہم ہمیں تاریخ بھائی جو ہے نا وہ تاریخ خوکر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جزائی خیر دیکھ سہر کر آ رہے ہیں گاؤں کی اور یہ مدینہ منورہ میں گاؤں ہے یہ یہ دیکھیں یہاں پہ گستان بھی ہے درخت لگے میں اور یہ سامنے کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں اور اب بڑا مسئلہ بن گیا ہے بلکل جیسے پاکستان کے نوردن ایریاز میں دو گاڑیاں ایک ساتھ نہیں جا سکتے تو یہاں گاڑی ایک جائے گی پھر رکے گی رستہ دینا پڑے گا ہمیں اس دوسرے گاڑی کو اور اب یہ بالکل ہم ساتھ آگئے ہیں دیکھیں آپ پرانی دیواریں ہیں بہت پرانی دیواریں ہیں ہم اس میں سے ہم جا رہے ہیں اب اللہ کرے خیر و خیفیت سے یہاں سے نکلیں کیونکہ یہاں کی جو نا رستہ وہ بڑا ہی خراب سہے درہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین یہ یہ دیکھیں ساتھ ہی باغ ہے نیچے پودینہ اور اس طرح جو جڑی بوٹیاں اور دھنیاں والے لگا جاتا ہے اور اوپر جانا وہ سر اکامت درخت جو ہیں وہ خضور کے ہیں تو یہ گاؤں ہے خدیم گاؤں جس میں اب جنب جدیدیت کے بھی آثار نمدار ہو رہے ہیں ابھی پھر ہم آگے جائیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پانی کا بندوبست کیا گیا ہے یہاں سے ہی آپ یاری کی جاتی ہے اس گلشن کی یا اس گلستان کی تو ماشاءاللہ پانی جو کافی وافر بقدار میں ہے اور نیچے گر رہا ہے بھر چکی ہے ٹینکیز کی یہ دیکھ رہے ہیں آپ زیادہ سراحت کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باگ کے اندر ترہ ترہ کی جی بوٹیاں اور اس کے راوہ اس چیزوں کا جو ہیں اور یہاں سامنے سے پھر ایک اور جائے دیوار شروع جاتی ہے اور وہ سامنے بندہ جائے رہا ہے وہ کام کر رہا ہے اور اب یہ گاؤں جو ہے وہ تقریباً نختتام وزیر ہے مگر یہ دیکھیں آپ یہ ایک لیلی صاحبہ بیٹھنے ہیں یہاں پہ اور یہ اعلان یہاں لکھاو ہے کہ یہ پورستان جو ہے یہ نخلستان جو ہے وہ براہ فروت ہے دس ہزار میٹر سکوئر کا رکبہ ہے اس کا براہ فروت ہے